السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ سبق نمبر تین صبر و تحمل کے مختصر سوال جواب ایک تا چار نوٹ کریں گے سوال نمبر ایک شریعت کی اسطلاح میں صبر و تحمل کا مفہوم کیا ہے صبر کے لفظی معنی ہے اپنے آپ کو کابو میں رکھنا اور روکے رکھنا تحمل کے لفظی معنی بوجھ اٹھانے اور برداشت کرنے کے ہیں شریعت کی اسطلاح میں صبر و تحمل کا مقصد ہے کہ زندگی میں آنے والی تکالیف و مشکلات کو بردباری کے ساتھ برداشت کرنا اور پرسکون رہنا سوال نمبر دو صبر و تحمل کے بارے میں کسی آیت کا ترجمہ اور مفہوم لکھیں آیت کا ترجمہ قرآن مجید کی سورہ الزمر آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا مفہوم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ جو لوگ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار ثواب بتا کرے گا ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور انہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا سوال نمبر تین صبر و تحمل کی اقسام میں سے کوئی ایک بیان کریں صبر کی اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں صبر کی بہت سی اقسام ہے جن میں سے ایک یہ ہے راہ حق میں آنے والی مسائب و پریشانیوں کو رضا الہی کی خاطر خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا سوال نمبر چار کس صحابی اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو مکہ مکرمہ میں شہید کیا گیا حضرت یاسی رضی اللہ تعالیٰ انہا اور ان کی زوجہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو مکہ مکرمہ میں بے دردی سے شہید کیا گیا مختصر سوال جواب میں موجود مشکل الفاظ میں نے یہاں پہ لکھ دیئیں تاکہ جوابات کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو ان میں سے وہ الفاظ جو آپ کے لئے نئے ہیں ان کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں مسائب مسئیبتیں رضا الہی اللہ کی رضا کے لئے بردباری سنجیدگی رائے حق حق کی را سچ کی را بے دردی بہت زیادہ تکلیف پہنچا کر قرب نزدیکی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھے سے آپ اپنا سبق سب سے پہلے پڑھئے گا اس کے بعد پھر آپ نے سوال جواب کرنے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ